رائلہ بیٹھا تم نے شکیلہ کو میرا یاد شیری کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا ہے کیوں نہیں یہ آپ سے کس نے بولا شکیلہ نے اسی نے بتایا بتائیں ماما آپ نور بہادر سے طلاق لیں گی اور میرے بابا سے دوبارہ حلالہ کریں گی نہیں تو میں مار دوں گی مار دوں گی اچھے میں کروں گی مطلب موبائل تو آن ہے اوہ گاڈ اس کا مطلب ہے کہ سیوی نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے اس بلاک کرنے کی سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گی سیوی جینا بھی ضروری ہے درد سے بولی ہے اے خدا شکیلہ مادم مجھ سے پہلے ہی نور بہادر کے گھر پہنچی بیٹھی ہے کیا؟ دیکھو زین میں شاہدی ہوں تمہاری شاہدی میری کزن سے ہو چونکہ غزل سے بہت زیادہ خوبصورت اور گرین کارڈ ہولڈے رہے ہیں میرے سوسر حمید صاحب مجھے ویب سیریز بنانے کے لئے پیسے نہیں دیتے ہیں اچھا تو پھر تو پھر اگر انہوں نے مجھے ویب سیریز بنانے کے لئے خود ہی بلا کر اگر پیسہ دے دیا تو میں مان جاؤں گا فی فی نے مجھے سیریل بنانے کے لئے بیس میلین دے دیا ہے باکی لیکن یہ کیسے ہوا پس کیسا بزنس ایکچھولی میں ایک ویب سیریز بنا رہا ہوں تو اس بارے میں میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں رائیلا بابی نہیں چاہتی کہ ہم میری اور غزل کی شادی ہو چو ڈیڈ وہ دونوں کلاس فیلو تھی رائیلا بابی کہتی ہے کہ اگر وہ اس گھر میں آگے تو فرنڈشپ گسٹب ہو جائے گی اور گھر کا نظام میں کیا کروں ہاں فی فی مجھے پتا چلا ہے کہ شکیلہ تمہارے پاس آئی تھی ہاں مجھ سے ملنے آئی تھی شکیلہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے فون کر کے بلایا تھا رائیٹ میں جتنا چاہی تھی کہ تمہیں پتا نہ چلے اتنے ہی جلدی پتا چل گیا مطلب ارے چھوڑو مطلب اطلب کو آپ تو تم بھی راضی ہو گئے ہو پبلکلی خود کو میرا شوہر ظاہر کرنے کو لہٰذا تمہیں اب شو کے بعد گھر جانے اور لیٹ تین چار بجے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم یہیں رہو گے یہیں رہ سکتے ہو تائنک یو لیکن شکیلہ کو کیوں بلایا تھا فی فی؟ دیکھو نا جب تم یہاں رہو گے تو تمہارے غریب باپ اور بہن اکیلے کیسے رہیں گے؟ ان کو بھی یہاں شفٹ کر لیں گے ہماری ساتھ رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کیوں؟ جیلسی میں نہیں بلانا چاہ رہے شکیلہ کو؟ بے شک یہ ہی سمجھ لو لیکن اگر وہ دونوں یہاں پہ آ جاتے نا تو ہمیں ایک بھی لہما سکون کا نہیں ملے کے یہاں پہ چلو خیر جب تم میں پاس آوگے تو اس وقت اس پر بات کر لیں گے بائی اوکے مرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد آجا جی حمید صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کمالات سے قائل ہو گئے بولیے کیا حکم ہے ہمارے لئے تو اصل مسئلہ پیسہ نہ دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر منافع ہوا تو اس کا پانچ پرسنٹ میں لوں گا موسیقی ویسے میں آپ کو مان جاؤں گا اگر آپ میرا ایک کام کر دیں میرے سسر حمید صاحب ملے ویب سیریز بنانے کیلئے پیسے نہیں دیتے کہتے ہیں میرا بزنس انبھالو یہ مراسیوں والا کام مت کار تو پھر اگر انہوں نے مجرے ویب سیریز بنانے کیلئے خود ہی بلا کر اگر پیسہ دے دیا تو میں مان جاؤں گا موسیقی موسیقی لیکن ملائلہ بیٹا یہ انصاف کی بات تو نہ نہ ہوئی نہ کہ آپ کی کالج کی دوستی کو برقرار رکھا جائے زہند کی پسند کو رد کر دیا جائے اور پھر تمہارے سب کا اتنا پڑا لکھاؤنا کس کام کا آگے اگر گڑائی جگڑی ہونے گھر میں تو کیوں پڑے لکھے لوگوں میں ایشو نہیں ہوتے موسیقی بیگوں ہم بڑے ہیں نا ان ایشوز کو سالپ کرنے کے لئے اور رائیلا بیٹا وہ تمہاری سہیلی ہے ضروری نہیں ہے بابا کہ ہر دوست دکھائی دینے والا دوست ہو اصل بات میں آپ کو بتاتی ہوں رائیلا چوکے سٹیٹس میں غزل سے اپر ہے وہ اس سے حسد کرتی ہے شروع سے شاکیلا کو تو میں نے جوب پہ اس وجہ سے رکھا کہ اس کی حسد کو دبا دیا جائے لیکن اکر غزل اس گھر میں بہو بن کے آ جائے گی تو وہ زیادہ اتھ رہے گی ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ اسے برابر کی خیصیت دینے کو تیار نہیں نہیں نور انکل ایسی بات نہیں ہے رائیلا بیٹا تم نے شاکیلا کو میرا یاد شیری کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا ہے کیوں نہیں یہ آپ سے کس نے بولا شاکیلا نے اسی نے بتایا اس کا کہنا تھا کہ آپ نے اس سے کوئی کونٹریکٹ کیا ہے کہ آپ صرف اسی کا کام کریں گے میرا یا سیوی کا کوئی کام نہیں کریں گی بات کو بھڑا شرحہ کے بتانا تو اس کی ہو بھی ہے ٹھیک ٹھیک کہا ہے تم نے بٹ رائیلا بیٹا یہ بتائیے کہ اصل میں کیا بات کی تھی آپ نے اس سے چال باس تو وہ ہے یہاں رہ کر آپ سے اور سوی سے سیاست کے سارے گھن سیکھ لے گی تو ایسے میں اگر اس سے کوئی جواب آفر ہوئی تو وہ آپ کے حریف کے پاس جا کر آپ کے سارے راز دے سکتی ہے اسی لئے تو میں نے یہ پابندی رکھی ہے کہ اگر وہ میرے پاس سے جواب چھوڑے گی تو اس کو یہ شہر چھوڑنا پڑے گا جوٹ بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے یہ لیکن پھر بھی میرے اور سیوی کے ساتھ کام کرنے سے کیوں منا کیا نہیں نور انکل میں نے آپ کے کام کرنے سے منا نہیں کیا میں تو بس اسے سوی سے دور رکھنا چاہتی ہوں رائیلا کی نائٹی بھی لے کر آنگی اور پہن کر سویا کروں گی اب تک تو نور بہادو کی رائیلا سے بات ہو چکی ہوگی پتہ نہیں گنگنوں کی چوری کا کب پتہ چلے گا لیکن میں نے چوری کے لیے تو چوری نہیں کی میں تو بس ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتی ہوں لہٰذا اگر کل پتہ نہیں بھی چلا تو میں کھول دوں گی کہ ان کی مو دکھائی کے کنگن ہائب ہیں مگر رائیلا سیوی کے بیڈروم میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتی پہلے مجھے کل دو چار نوکروں کو اندر بلانے کا ریزن بنانا ہوگا اور پھر وہ کنگن ملنے چاہیے پارس کے ہاتھوں میں اوفو کل گیٹ پہ یہ خیال آ جاتا تو سیدھی پارس کے پاس ہی جاتی اور پھر میں بتاؤں گی رائیلا کو مو دکھائی کے کنگن سیوی نے پارس کو دی ہیں ہم حیرت ہے پارس اور فی فی بلکہ حیرت کی بات ہے کہ پارس سٹار ہے اور فی فی سٹار میکر ٹھیک کہا تھا فی فی نے بہت ہی احمقانہ سوال کیا تھا میں نے حیرت تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ سب کردار کتنے الگ الگ تھے مگر اب تو ایک ہی کہانی سے جوڑے ہوئے نظر آتے ہیں اب سیبی کو ایک میسج کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اس کے دل میں میرے لئے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں نہیں یہ کیا سیبی کا موبائل تو کبھی آف نہیں ہوتا پھر ابھی تک ڈبل کلک کیوں نہیں ہوا ہو سکتا ہے نیٹ ورک پرابلم ہوں موسیقی یہ کیا واجہ ہے آج آپ کا چہرہ تھوڑا اترا اترا سا لگ رہے میں نے شاکیلا سے بولا تھا کہ وہ میرے علاوہ کہ یہاں جوپ نہیں کرے گی اور اگر کرے گی بھی تو ذہن میں یہی تھا کہ میں اسے جوپ سے نکال دوں تو وہ رو دو کر پابا کے پاس چلی جائے گی اور اب جانتی ہے اس نے کیا چال چلی اس نے جا کر کہا کہ رائلہ نے ان کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا آپ ہس رہی ہیں اگر آج بابا مجھ سے ویریفائی نہ کرتے اس نے تو بابا کو مجھ سے وجزین کر دیا تھا ابھی دس دن پہلے بلکہ شاڑی کے بعد سے ہم کتنے خوش تھے اور دیکھو شکیلا کو آئے وے دو دن نہیں ہوئے اور آپ ابھی سے مایوس ہوگی مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ اسے بہت ٹینشن دوگی بہت تنگ کروں گی اداس تو میں آج ڈینر سیٹ کے ٹوٹنے پہ ہوں وٹ اور وہ بھی شکیلا نے توڑا ہے جب میں نے پوچھا تو کہتی ہے گلتی سے ٹوٹ گیا کتنا پسند تھا وہ پھر ہSí مجھے شکیلا بہت ٹینشن دن نہیں ہوگی ابھی آئے وے سے دو دن نہیں ہوئے اور اس نے ابھی سے ہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس کی ائسی کی تاسی کو کل مجھ سے زیادہ اداس ہوگی جتنی کی آج میں ہوں سم ملتی 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 سنو 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 اس دو ٹکے کے آدمی کی یہ حمد کہ ایک بزنس آنر کو ٹائن دے گا انتظار کروائے گا اس کو ہاں اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ ارے رکو یار میں بات کر رہا ہوں تم سے نہیں کہہ رہا بھائی ہاں اچھ سنو سنو اس کا نمبر سین کرو میں خود اس سے بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا بڑا آدمی بن گیا یار کیا مسئلہ ہے تمہیں پتہ ہے میں فون پہ ہوں کیوں ڈسٹراب کر رہی یار ضروری بات کرنی ہے کرو یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے مسٹر زکا کہ میں آپ کو ایک کلائنٹ دے رہی ہوں تم اور مجھے کلائنٹ دے رہی ہو اور تم جو میرے کلائنٹ توڑ توڑ کر سن لو نا اس کلائنٹ کا نام سن کر آپ کو بلکل بھی خوشی نہیں ہوگی البتہ حیرت بھی ہوگی اور حسد بھی کیا مطلب بھائی میں نے تو ان دو خبروں کو thoroughly enjoy کیا ہے honestly یار پہیلیا نہ بجواؤ بتا بھی دو کیا بات وہ اپنے نام سنا ہوئے نا رضیہ حمید کا وہی پیڈھنگی سی عورت آہ جانتا ہوں جانتا ہے اس نے کس سے شادی کیے اس کو قبول کر لیا ہے کسی نے جی بلکل قبول بھی کر لیا اور اور عمر میں دس سال چھوٹے لڑکے سے شادی کر رہی ہے وہ ہوگا کوئی ضرورت من لڑکا اور وہ غریب لڑکا آپ کے بھائی حنیف کا بڑا بیٹا شکیل ہے آپ کا بھتیجہ کیا نہیں یار یہ افواہ ہوگی کوئی وہ بھلا اس قابل کہاں کہ رضیہ حمید اس سے شادی کرے اور اب دوسری پوری خبر اچھا تو ابھی کچھ اور بھی ہے یس اور وہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ میں آپ کو کلائنٹ دے رہی ہوں تو وہ کلائنٹ بھی یہی شکیل ہے کل آیا تھا آفیس کیا رہا تھا کوئی سیریل بھرانا چاہتا ہے what اتنی عوقات ہے اس کی بھول گئے کیا ابھی تو بتایا کہ رضیہ حمید سے شادی کی ہے اس نے اور پیسہ کون لگائے گا رضیہ حمید کیا رضیہ حمید سے شادی کی ہے ایسے چیز تو سب میں مولنگ فو میں پینک چکی ہوں ایری حال کے لئے مجھا کچھ ڈیفرنچ چاہی ہے خلچ ہو دی ایسی لگے گی کہ ایک سیریل میں بھی توارے ہی روین آئے گی اس میں کچھ خاص نہیں ہے اس میں کچھ ڈیفرنچ نہیں ہے پراموئیر کا ہی روگا کھول پیسے کرتے ہیں جیسے باپ بن رہے ہوتے ہیں میرے آرود ہلو مجھے پاپا کہو نا پلیز بیٹا اچھا پتائیں کیوں فون کیا بیٹا وہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی ماما سے کہو نور بہادر سے طلاق لے کر مچھری میریج کرے کیا ہوا کہا تم نے کہا تھا منا کر دیا انہوں نے بیٹا تم انسسٹ کرو نا دیکھو نا ہم پھر سے ایک فیملی بن جائیں دیکھیں فیلال میں اس وقت شو کی تیاری کر رہی ہم مجھے جسٹ اپنا کریں میں ان سے بات کرتی ہوں اس بارے بیٹا ہلو کیا ہے یار بیٹا بیٹا سی اگر سکھے تو یہ ٹھیک رہے ہیں ماما کو کیسے ملنگوں سی اگر ایکٹنگ کرنی ہے تو ایکسپریشنز بھی چاہیے ہوں گے چاہے کرتیو کیا ہوئے خلد؟ چھوڑ دے ماما ماغل ہو گئی ہوں میں غم سے کیا؟ ہوا کیا ہے؟ آپ جان کر کیا کریں گی ماما؟ آپ کو میرے دکھ سے کیا سروکار ہے؟ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے خلد تو نہ مجھے بتاؤ تو کیا کریں گی جان کر ہاں؟ جو تم کہو گی کروں گی میری جان بتاؤ تو صحیح ناں خلاق لیں گی نور بہادر صاحب؟ خلد؟ بولے مواشرے میں میری عزت کی خاتر میرے زینی سے کون کی خاتر خلاق لیں نور بہادر صاحب نکاح کر لیں میرے باپ سے دوبارہ تم اب مجھے اموشنلی بلیک میل کر رہی ہو بلیک میل نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو اپنی محرومیں جتا رہی ہوں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں آپ کو اولاد ہوں میں آپ کی کیا ماں کسی بے جان چیز کا نام ہے؟ میری کوئی فیلنگز نہیں ہے میں محسوس نہیں کرتی کچھ بھی جلدی بتائیں آپ شادی شدہ زندگی گزاریں گی یا مان جائے ماما خدا کیلئے خلد میرا پاس رکھ لو بچائیں ماما آپ نور بہادر سے طلاق لیں گی اور میرے بابا سے دوبارہ حلالہ کریں گی نہیں تو میں مار دوں گی خلد خلد اچھا میں کروں گی میں کروں گی لو جیلو تم اپنی زندگی میرا کیا میں ایک زندہ لاش بن کر رہ جاؤں گی اور دوبارہ نکاح کر لوں گی تمہارے ذلیل باب میں کیا ہم آپ نے سارے موٹ کا ستیا ناس رکھ دی رہا یہ ایک دم سے کیسے اتنی نوربل ہو گئی جائے اپنے روم میں جائے اتنے جبھے میرا الفاظ میری زندگی کانٹوں میں گھسیڑ رہی ہو اور خود تم کو الفاظ بھی چوب رہے ہیں جائے بھئی پلیز جائے اپنے روم میں اس طرح بات مت کروں اسے میں کہا نا پلیز جائے میرے روم سے پلیز اب ٹھیک ہے موسیقی 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 کیا یار اتنی جلدی آنکھ کھول گئی تمہنی تیر اور سولت یہ کس کی نوٹیفکیشن نہیں ہاں شکیل بھائی اچھا جواب دیا ہے میری چیزوں نے کام ہوتا ہوا لگ رہا ہے اس لئے میں بس اب تمہارے لئے بڑھائی پر بیٹھ رہا ہوں کام چلتی ہوگا ہو سکتا ہے کل ہی کوئی اچھی خبر ملے مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہوں خدا حافظ موسیقی 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 میں سو خب گئی تھی میں خود تو سو گئی تھی سکون کی نیند لیکن تمہاری باتوں نے میری نیند خراب کر دی سوری ماما اچھلی رات کو میں دھوت کو ہی جارج کر رہی تھی اب تم میری جارجمنٹ سنو تم یہی چاہتی ہو کہ نور بہادر سے مجھے طلاق ہو جائے یہ بات تو سنے اب تم میری سنوگی ہاں میں نور بہادر سے طلاق لینے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیا تمہارا اور میرا نکاح ایک ہی دن ہوگا کیا کہہ رہی ہیں آپ ماما دیکھو تمہارے باپ سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں لیکن تمہیں بھی شامیر سے نکاح کرنا ہوگا آئیو سیریس میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ شامیر نے فی فی سے شادی کر لی ہے وہ تمہیں اتنا چاہتا ہے کہ اگر تم راضی ہو جاؤ تمہیں پانے کے لیے وہ فی فی کو بھی طلاق دے دے گا اس کو سیریل بنانے کے لیے نا فی فی نے ہی پیسے دی ہے محبت کے آگے پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف تمہاری محبت میں وہ فی فی کے موں پہ ایک کروڑ مار کے آئے گا ایک کروڑ اور جب تم ایسا ہوتے ہوئے دیکھو گی تب تم احساس ہوگا کہ تم نے ماں سے ایک پیار کرنے والا شخص جھین کر کتنا بڑا گناہ کیے اگر گاڑ سیکھ ماما پلیس صبح صبح میرا دماغ خراب مت کریں میری محبت کا امتحان لے رہی تھی نا تو بس میری بھی ایک شرط ہے کہ میں حسان سے شادی کروں گی اور تم شامیر سے مجھے نہیں کرنی کوئی شادی چھو دی اور پلیس مجھے صبح صبح اتنا بیزار مت کریں کہ مجھ سے ہوسٹنگ ہی نہ ہو پائے دوسروں کا آزمانہ آسان ہوتا ہے نا ماما کو کچھ زیادہ ہی ہنٹ ہو گیا ایکٹن تو پاس ہو گیا لیکن ماں اور بیٹی کی رشتے کا شرازہ بکھر گیا موسیقی 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 یا ابھی تک ریسیب نہیں ہوا نہیں نہیں سیوی اتنی دیر تک اپنا موبائل کبھی بند نہیں کرتا کہیں کہیں سیوی نے مجھے بلوگ تو نہیں کر دیا دوسرے موبائل سے میسیج دیکھتی ہوں مطلب موبائل تو آن ہے اوہ گاڈ اس کا مطلب ہے کہ سیوی نے میرا نمبر بلوگ کر دیا ہے اس بلوگ کرنے کی سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گی سیوی اور بہت گری سزا دوں گی کہیں خود میرے اوپر حسام کا عذاب سچ مچ مسلط میں کر دے نہیں اب نور کو بتانا ہی پڑے گا ہلو اسلام علیکم سوری میں نے آپ کو اس ٹیم ڈسٹرپ کی ہے مگر میں بہت بریشان ہوں کل رات خود نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو مارنے لگی تھی مانتا کہ ہاتھوں ہار کر میں میں نے آپ سے طلاق لینے اور حسام سے دوبارہ نکاح کرنے کیلئے ہاں کر دی مگر میں ایسا نہیں چاہتی آپ بھی تو مجبور ہے میرے لئے تجھے سے زمینی تنگ پڑ گئی ہے اور کل رات جس طرح اس نے اپنے کمرے سے نکل جانے کیلئے کہا اسی طرح کبھی رات گئے گھر سے نکل جانے کیلئے کہے تو میں میں کہاں جاؤں گی موسیقی موسیقی موسیقی